اسلام علیکم دوستو ہر یو کبوتر کی پہچان کے ٹیٹوریل میں خوش آمدید اس پارٹ میں کبوتر کی پہچان کے اس پارٹ میں اس حصے میں ہم کبوتر کے پروں کے بارے میں بات کریں گے پر جو کبوتر کا مین پارٹ ہے مین حصہ جو کبوتر کو انہیں مدد دیتا ہے تو اس میں ہم آپ کو پریکٹیکلی کبوتر کو پگڑ کے جاؤں دکھائیں گے پروں کے بارے میں کبوتر کے پہلے تین پر برابر ہوں تو بہت اچھی بات ہے جسے ہم شاہ پرہ بولتے ہیں بہت اچھی پرواز کے مالک ہوتے ہیں وہ پہلے تین پر جا کبوتر کے برابر ہونے چاہیے پہلے دو پر برابر ہوں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے اور جب کبوتر کے چڑیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی ہونی چاہیے وہ بھی کبوتر کو انہیں مدد دیتی ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اب میں آپ کو کبوتر دکھاتا ہوں اور اس کے بارے میں پھر ہم بات کرتے ہیں کبوتر کے ایک ساتھ رہیے گا میرے تو دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کبوتر یہ دوستو دیکھیں کبوتر کے پر جب آپ نے دیکھنے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ کبوتر کے پر جہاں وہ جتنے لمبے ہوں اتنی اچھی بات ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کبوتر کے پر جہاں جتنے لمبے ہوں کے اتنی اچھی بات ہے کبوتر کی کوشش تو میں ایک جورد پر وجش ک پیکنا چکتا ہوا ہے لیکن ابھی اس کے پہلے تین بہت sensor کبوتر کے پر جہاں محت بے اند Rak Georgian دیکھیں یہ پہلی دو پر اس کے برابر ہیں ٹھیک ہے تیسرا پر جہاں چکا ہے تو آپ نے کچھ کرنی ہے کہ وہ کبوتر لیں جس کے جہاں وہ پر جہاں بہت بعد وجہ نکلتے ہیں یا دن کے برابر ہونے چاہیے ٹھیک ہے بترOsnt بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے دو پر دیکھیں dô پر بریابر ہوں بہت اچھی بات ہے تین اگر پر بریابر ہوں تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے بہت اچھا کبوتر ہوتا ہے اور دیکھیں اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے یہ کبوتر کے چھوٹے پبانک ہوتے ہیں جیسے ہم چڑیاں بولتے ہیں یہ جتنی بڑی ہوں گی اتنی ہی فائدہ مند ہے اتنی ہی اچھا ہے یہ چڑیاں جو ہوتی ہیں یہ کبوتر کو اڑنے میں مدد دیتی ہیں اور یہ جتنی زیادہ ہوں گی تداد میں جتنی زیادہ ہوں گی اتنی ہی اچھی بات ہے یہ کبوتر آپ دیکھیں پار کھولیں تو یہ جب گچھا ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ پار کا یہ گچھا بنا جب ہم اس کام کھولیں گے تو یہ دیکھیں پار جاو پیچھے سے نکلتے آئے تو یہ جتنی بڑی ہوں گی کبوتر جاو پرواز کرتے ہیں وقت تھکے گا نہیں ٹائٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور جاو لمبی پرواز جاو کر کے واپس لوٹے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ نے کبوتر کے پرواز میں دیکھنا ہے اس کے بعد جاو کبوتر کی یہ جو پریاں جیسے ہم بولتے ہیں پریاں یہ کیا کرتے ہیں یہ کبوتر کے پرواز کو سہارا دیتے ہیں ٹھیک ہے اللہ اگر نے بہت ہی حسان تریقے بہت ہی نفیس تریقے سے پریندوں کے پر بنائے ہیں تو یہ جو پریاں جو ہیں کبوتر کی پریاں جو ہیں یہ جاو گہری ہونی چاہیے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونی نیتے ہیں یہ سہارا دیتی ہیں کبوتر کو اڑنے میں ٹھیک ہے دوستو میں جاو آپ کے ایک اور کبوتر رکھاتا ہوں یہ جاو آپ Evver دیکھئے گا یہ دیکھیں اس کبوتر کے دیکھیں پر دیکھیں یہ پرییاں دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں چیک کریں یہ بہت اچھا بریڈر ہے تو اس میں آپ نے جانا پرییاں کبوتروں کی یہ پرییاں جانا وہ یہ چیک کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے کبوتر میں کبوتر میں یہ جو پر میں ہوتا ہے یہاں پہ چھوٹے سراکھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے کبوتر میں وہ سراکھ ہیں تو وہ کبوتر بہت اچھا ہوتا ہے نسلی کبوتر ہوتا ہے بریڈر کبوتر ہوتا ہے اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں چھوٹے جو سراکھ ہیں پر کبوتر میں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی ہوں تو بہت ہی اچھی بات ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت اچھی بات ہے دن تک ہوں تو بہت ہی اچھی بات ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں ابھی آپ کو سراف دکھاتا ہوں جب پروں پہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں ہاں جو دوستو دیکھیں یہ جو ہے وہ کبوتر کے پر کے جو سراخ آپ کا اگر نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی آپ نے دیکھنے گا جس کبوتر کے یہ سراخ ہوں گے ٹھیک ہے وہ بھی بہت ہی اچھا کبوتر ہوتا ہے یہ آپ کو سراخ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے چیک کریں یہ اپنے جب کبوتر کے جو سراخ ہیں یہ دیکھیں آپ کا نظر آ رہے ہوں گے یہ جو چھوٹے سراکھ ہیں ٹھیک ہے یہ سراکھ اپنے کبوتروں کے چیک کرنے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس پارٹ میں ہم نے کبوتر کے اور جو اکتے ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ نیکس پارٹ میں ہم جو کبوتر کے جوڑ اور ہڈی کے بارے میں ہم بات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ